بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی اس کے اندر ہم جو نیکسٹ پڑھیں گے ٹھیک ہے وہ نیو پلازم آف مچور ٹی سل یہ نون حج کے لیمفومہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں اس سے پہرے جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ ہمارے پاس کیا تھا نیو پلازم آف مچور بی سل ابھی ہم جو ڈسکس کریں گے وہ نیو پلازم آف مچور ٹی سل ہیں جس میں جو سب سے پہرے ہیں وہ ایڈلٹ ٹی سل لیمفومہ ہیں جو ایڈلٹس کے اندر ہی کامن ہیں لیکن جو ایڈلٹ ٹی سل لیمفومہ ہے ویری ویری ایمپورنٹ جیس کارز بائی ہیومن ٹی لیمفوسائیٹ وائرس ویچیس آلویز اسوشیانیٹ ویٹ آئی وی ڈرک ابیوزر سٹیک ہے جی اس میں دیکھیں ایڈلٹ پریزنٹ ویٹ کیوٹینیس لیجن اس میں جو سکن لیجن ہے ویری ویری ایمپورنٹ ون موسٹ کامن ان جیپین ٹی سل ان ٹوکیو کیونکہ جو ٹوکیو ہے جیپین کا جو کیپیٹل ہے وہاں پہ اس کی جو اکورنس ریڈ ہے وہ کامن ہے ویسٹ اپریکا میں ان کیریبیان اس میں لائٹک بون لیجن ہوتی ہے اور ہائپر کیلسیمیا اینیون کن تینگ کہ ایسا کون سا دوسرا کنڈیشن ہے اس میں لائٹک بون لیجن ہوتی ہے ان ہائپر کیلسیمیا اینیون شابہ this is the question that is sign of interrogation تو ایکنڈیشن which look like adult T cell lymphoma لیکن اس میں صرف فرق اتنا ہوگا کہ اس میں بھی بلائٹک بون لیجن ہوگی اس میں بھی ہائپر کیلسیمیا ہوگا لیکن اس میں کیوٹینیس لیجن ہے اس کنڈیشن میں کیوٹینیس لیجن نہیں ہوں گے تو پلیز جتنے بھی لوگ FCPS والے سپیشل ہیں مجھے سن رہے the condition is called multiple myeloma تو جو multiple myeloma ہے it is a cancer arises from بیسل ابھی ہم ڈسکس کرنے جائیں گے multiple myeloma اس میں بھی بونی لائٹک لیجن ہائپر کیلسیمیا ہے لیکن اس میں اور adult T cell lymphoma میں جو common difference ہے اس میں کیوٹینیس لیجن نہیں ہوتی اس میں کیوٹینیس لیجن ہوتی ہے پھر ہے مائکوسیس فنگوائٹ یا سیزاری سنڈروم یہ بھی adult کے اندر ہوتا ہے مائکوسیس فنگوائٹ mean skin patches and plaques like this یہ skin patches بھی ہے یہ plaques skin patches and plaques like cutaneous T cell lymphoma characterized by atypical CD4 cell which is gribriforb nuclei and intra epidermal new plastic cell aggregate اس کا ملہب یہ ہے کہ جو T cell ہے abnormal T cell which is a cancerous cell اس کے اگر atypical proliferation ہوگی and that leads to aggregates within the epidermal layer of the skin that is called putrear micro abscess exam کے اندر صرف ایک question آتا ہے کہ جو putrear micro abscess ہے یہ کس syndrome کے اندر ہوتا ہے cesari syndrome اور اس میں جو cesari syndrome ہے that is T cell leukemia so T cell اگر abnormal T cell کی abnormal aggregates within the epidermal tissue ہوتی ہے اور اس کی aggregates کو putrear abscess کہہ دے ہے اس کا نام mycosis funguide ہے it looks like fungal infection but it is a cancer not fungal infection لیکن اگر for example یہ T cell leukemia بن جائے تو اس کو ہم cesari syndrome کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب یہ ان لوگوں نے کچھ picture دی ہیں اس picture کو ابھی ہم discuss کریں گے تو دیکھ اس picture سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتا چلو یہ picture ان لوگوں نے کس کس ویس پہ دی ہے یہاں پہ سب سے پہرے دیکھیں perket lymphoma اس میں جو A ہے مطلب اور B اب میں آپ لوگ کو بتاتا چلو اس میں جو A ہے وہ ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ starry sky appearance اس میں کیا ہوتا ہے starry sky appearance یہ جو A ہے that is called starry sky appearance مطلب یہ ہے کہ micro fade ہے that is blue اور یہاں پہ دیکھ جان environment تو ایسا barket lymphoma جو Epstein bar virus کے ساتھ associate ہوتا اور اس میں extra noodle tissue کی جگہ پہ مطلب جا involved ہوتا ہے African type that is called barket lymphoma اور یہ وہ condition ہے ring enhancement جو مطلب cns cancer ہوتا ہے جسے کو ہم separate کرتے toxoplasma اور یہ جو ہے یہ skin pages ہے جو mycosis fungi کے اندر ہوتا ہے جو non hutch کے lymphoma ہے یہ mature B سیل سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ mature T سیل سے بھی ہوتا ہے اب اس کے بعد اس سے کئی گھرنا سوپر سوپر important جو condition ہے that is called plasma cell dyskeresis it is a group of disorder characterized by proliferation of single plasma cell clone typically over producing monoclonal immunoglobulin that is known as paraprotein immunoglobulin is also known جو plasma cell dyskeresis ہے اس میں جو group of disorder ہے اس کے اندر جو cancer ہے وہ plasma cell سے نکلتی ہے and when plasma cell undergo cancer it will lead to over producing monoclonal antibody immunoglobulin that is called paraprotein plasma cell cancer آپ لوگ usually ان لوگوں کے اندر زیادہ سوچیں جو typically older adults ہوتے ٹھیک اس میں کیا ہوتا ہے اس کی جو screening ہے protein electrophoresis سے کی جاتی ہے and that is called m spike represent over production of monoclonal immunoglobulin یہ جو m product ہے یہ alpha beta gamma جو gamma globulin ہے یہ antibody ہے اب یہ normal اس طرح آنا چاہیے لیکن یہ بہت زیادہ اوپر گیا ہے اس spike is representing the over production of immunoglobulin and plasma cell disc and dis آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو typical antibody ہے immunoglobulin ہے یہ اس طرح Y shape ہوتا ہے لیکن اس میں دیکھیں ایک light chain ہے اور ایک ہمارے پاس heavy chain ہے تو جتنا light chain بننا چاہیے اتنا heavy chain بننا چاہیے لیکن جو plasma cell disc is is میں ہوتا یہ ہے کہ free light chain زیادہ بنتی ہے heavy chain کم بنتی ہے تو ہمیں free light chain پہ زیادہ focus کرنی چاہیے urine protein electrophrose کرتے ہے اس diagnostic confirmation is always done with bone marrow biopsy پھر تو آپ لوگ میں بی سل بنتے ہیں اور اس کی maturation بھی کہاں پہ ہوتی ہے بی سل bone marrow میں جب بی سل یا بی limposite mature ہو جائے بی ایم کا مطلب bone marrow کے اندر that is called plasma cell آپ لوگ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ what is plasma cell it is the mature form of be limposite and diagnostic confirmation ہم bone marrow biopsy سے کرتے ہیں اس میں جو پیریفر بلیڈ سمیر ہے ریلیکس فارمیشن ریلیکس سٹیک پوکر چپ اس میں جو ریلیکس ہے اس کی فنکشنل اور کوالٹی بھی حراب ہوتی ہے اس میں جو ریلیکس کے اندر ریلیکس فارمیشن کے نام سے ہم یاد کرتے ہے اس کے بعد اب نیکس آتا ہے جو لوگ کو نیاد رکھنا ہے میں بار بار اس پر آپ لوگ کو دوں گا اور دونوں کے اندر جو ایک پوششن ضرور آتا ہے اب اس میں آتے ہے جو ملٹیپل میلوم ہے یہ کیا چیز ہے اور جو میکرو گلو گلو انیم ہے ہے یہ کیا ہے اور اس کے اندر جو کی ڈیفرنس ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ملٹیپل میلومہ میں جس انٹی بارڈی کی کامن انکریز ہوتی ہے وہ آئی جی جی مور دین آئی جی ہے انکریز لائٹ چین ویری ویری امپورنٹ میں نے پہلے کہا کہ لائٹ اور ہیوی چین ایک جیسے بننے چاہیے ایسا اب نارملیٹی جس میں ایمینو گلوبرین مونک اس میں سی فار ہائیپر کیلسیمیا اس میں کیلشم کی لیول اس لئے زیادہ ہوتی ہے بکوز آف سائیٹوکائن سیکریشن تیوشو نیکروٹنگ فیکٹر رینک ایل بائی ملکن پلازما سیل انکریز اوستیو کلاسٹک ایکٹیویٹی ایکزیم میں یاد رکھے ایف سمون آسک یو ویٹ ایز اور جب اوستیو کلاسٹک ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی بون سے ہم کیلشم زیادہ نکالیں گے تو پھر یہاں پہ جو ہمارے پاس لائٹ چین زیادہ بنے گی کیونکہ بی سل کینسر میں بون میرو کے اندر جو ربی سی کی ریلیٹیو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو سی فار ہائپر کیلسی میا آر فار رینل انوارمنٹ اے فار انیمیا بی فار بونی پین اس میں جو بیگ پین ہے کمپلیکشن کیا ہے انٹی بارڈیز تو بنے گی but they are cancerous انٹی بارڈی abnormal انٹی بارڈی so the patient may increase the risk of infection and increase the risk of amylosis urine analysis کے اندر light chain ہمیں جو ہے نظر آئے گی کیونکہ اگر انٹی بارڈی ہے اس میں heavy chain ہے اور اس میں light chain ہے تو normal انٹی بارڈی یہ kidney سے filter نہیں ہوتی لیکن اگر multiple میلومہ ہیں جس میں light chain بہت زیادہ بنے گی تو it become free کیونکہ light chain heavy chain کی بنظمت اتنی زیادہ بنے گی کہ light chain remain free and that free light chain when filter from the kidney goes to urine and that is called benz jones protein urea the exam کے اندر what is benz jones protein appearance of light chain antibody in the urine is known as benz jones protein and bone میرو بائیوپسی جب ہم کرتے ہے so more than 10 پرسن پلازما سل ہمیں ملے گی clark face chromatin and intracyt of plasmic inclusion body تو میں یہاں پہ دو تین چیز any patient whose age is for example more than 50 جس کا age 50 year plus اور وہ present کرے with the history of back pain anemia and hyper ہم جب x ray کریں گے اس میں light liggen ہو گی اور bone mayro biopsy will show more than 10 percent plasma سل that will be multiple myeloma پھر welden میکرو گلو بل anemia اس میں over production of ig m ہوتا ہے میکرو گلو بل anemia so macro is m so there will be ig m جو multiple myeloma ہے اس میں ig g ہے اس میں ig m ہے very very important macro is big because the biggest antibody largest antibody is ig m clinical feature include anemia like constitutional non specific symptom like lymphadenopathy very very important exam میں اگر آجائیں the most common complication that the most common feature which is present in well done strong macro global anemia the reason is hyper viscosity of the blood like headache bleeding blurry vision ataxia and peripheral neuropathy ہم جب fundos کو بھی کرتے ہیں مجب آئی examine کرتے ہیں there will be dilated segmented tortuous retinal vein that is called sausage like appearance the sausage like appearance in the retina and fundos کو is a clinical hallmark of welder strong micro global anemia اس میں بھی bone میرو بائیوپسی پہ more than 10% B lymphocyte with plasma muscle feature and intra nucleus pseudo inclusion containing IgM تو multiple myeloma اور welder and strong micro global anemia ان میں جو clinical difference ہے وہ یہ ہے کہ جو multiple myeloma ہے اس میں bone ilatic lesion ہوتی ہے دوسرے میں bone ilatic lesion نہیں ہوتی پس میں جو symptom ہے وہ due to جناب IgG ہے اور دوسرے میں IgM ہوتا ہے اور ایک ایک منو کلونل اس کے لیے ہم M use کریں گے گیمو پیتی جی انڈر مند انڈیٹر مند انڈیٹی باڈی اس پائی کلیس دن تری گرام پر دیل اس ایمٹومیٹک پیشنٹ نہیں ہوتے لیکن بون میرو بائیوپسی میں پلازما سیل ملیس دن ٹین پرسنٹ لیکن اگر ایمگس مونو کلونل گیم گیمو پیتی اگر اس کو ٹائم لی نہ دیکھ اس کی جو موسٹ کامن رسک ہے دیس پیشنٹ ہز گریٹر رسک گریٹر پروگریشن ایفیک تو کنور انتو ملٹیپل میلوم تینوں میں اگر میں آپ کو بتاتو which one is the موسٹ ایمپورن آلویز ریمیمبر the فرس one is ملٹیپل میلوم ملٹیپل 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 میلوم میں اس کو ہم رویلیکس فارمیشن کہتے ہے یہ لائٹک لیجن ہے لائٹک لیجن جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے تو لائٹک لیجن یہ ہمارے پاس یہ بھی ملٹیپل میلوم ملٹیپل اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں ملٹیپل میلوم ملٹیپل میلوم اگر سٹیم سیل ڈیس آرڈر انوالوینگ این ایفیکٹیو ہیمیٹوپیوسیس میلوم سٹیم سیل سے کیونکہ میلوم سٹیم سیل سیریز سے روی سی وو بی سی پلیٹلیٹس بنتے اگر اس میلوم سیریز کے اندر ایبنورمیلٹی آجائے سو گروپ اوڈ سٹیم سیل دیکھ لیڈ ٹو این ایمیچور سیل ہوں گے بلا سیل like نارمالی ایس لیس دن 20 بیٹ اس کے اندر مور دن 20 ہوں گے جس میں ڈی نو انوارمنٹل ایکسپوزر like موٹیشن انجین انوارمنٹل ایکسپوزر اور اس میں میلوم اس پلاسٹک اگر ہم ٹریٹ نہ کرے پیشنٹ میں ٹرانسفارم کو ایکیوٹ میلوم لیوکیمیا جو بھی ہم ڈسکس کریں گے پھر اس میں سوڈو پیلگر ہیوٹ انوارمالی that is نیوٹروفیل with بائی لوٹ نیوکلی آئی اسوشیٹ وید میلوم اسپلاسٹک سینڈروم اور ڈرگ ایمینو سپریشن یہ اگر نیوٹروفیل ہے اس کی جو نیوکلیس ہے ملٹی لوٹ ملٹی دن فائف لوپ جو ہے اس کے اندر ہونے چاہیے لیکن ایسا ابنارمل نیوٹروفیل جس میں بائی لوپ ہوتا ہے لیکن میلو ڈسپلاسٹک سینڈروم پیشن کے اندر اس کو سوڈو پیلگر ہیوٹ انواملی کہتے ہیں سو دیدر کلینیکل پیچر ویچ ویڈسکس اپ ٹو ناؤ اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر پراہ پر ٹاپک پڑیں گے اپ ٹو دیٹ سی یو انشاءاللہ ٹومارو اللہ حافظ